اسلام علیکم جی آج سکرین ٹائم پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے اٹھارہ سو ستانوے میں ایک جرمن سائنٹس نے کیتھوڈ ری ٹیوب انوینٹ کی اور اس کو انیس سو بائیس میں کمرشل یوز کے لیے لانچ کیا گیا بعد میں ہم نے ٹی وی دیکھا سمارٹ فونز دیکھے ایل سی ڈیز دیکھیں ایل ایڈیز دیکھیں کمپیوٹر لیپ ٹاپس ویڈیو گیمز یہ سارے اصل میں سکرین کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم ان کو استعمال کرتے ہیں اب سکرین ٹائم کیا ہے سکرین ٹائم سے مراد یہ ہے کہ ہم جو ٹائم کسی بھی جو میں نے بیان کیا ہے کسی بھی سکرین کو استعمال کرتے ہوئے ہم گزارتے ہیں اس کو سکرین ٹائم کہا جاتا ہے جب یہ سکرین ٹائم ایک خاص لیمٹ سے بڑھ جاتا ہے تو اس کے کچھ ہیلتھ ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کے کچھ مینٹل ہیلتھ ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کی بات کرنا چاہ رہا ہوں جب ہم ہیلتھ ایفیکٹس کی بات کرتے ہیں تو جو لوگ زیادہ سکرین استعمال کرتے ہیں یا جن کا سکرین ٹائم زیادہ ہے ان لوگوں کے اندر نیند کی ڈسٹربنس ہے یعنی ان کی نیند کم ہو جاتی ہے اور ان لوگوں کے اندر مٹاپا بڑھتا ہے ویسٹی جو ہے وہ دیکھنے میں زیادہ آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں وہ بھی ہمیں ڈسٹرب نظر آتی ہیں جب ایٹنگ ہیبٹس ڈسٹرب ہوتی ہیں تو ان کے اندر مٹاپا آ جاتا ہے اسی طرح سے سکرین کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک خاص پوزیشن میں بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے نیک یا بیک پینز آ جاتے ہیں جو کہ مزید ہیلتھ پرابلمز کو کریئٹ کرتے ہیں جب ہم مینٹل ہیلتھ ایفیکٹس کی بات کرتے ہیں تو جو لوگ سکرین کے ساتھ زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں ان کے اندر انگزائیٹی اور ڈپریشن زیادہ پایا جاتا ہے یہ ریسرچز شو کر رہی ہیں اسی طرح سے بچے جو زیادہ سکرین کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ان بچوں کی جو کاغنیٹیو ڈیویلپمنٹ ہے وہ پوری طرح سے نہیں ہو پاتی ان کی لینگویج ڈیلے سامنے آتی ہے وہ بچے اپنے سکول کے لیے ریڈی نہیں ہوتے وہ اپنے ٹیسٹ کے لیے ریڈی نہیں ہوتے ایکزیمز کے لیے ریڈی نہیں ہوتے سلو ہو جاتی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو پاتی جس طرح سے ہونا چاہیے اگریشن آتا ہے ایکسیسیو سکرین یوز کی وجہ سے لوگ اگریشیو زیادہ ہوتے ہیں کچھ ویڈیو گیمز ایسی ہیں جن کی اندر بچے بہت زیادہ انگیج ہو جاتے ہیں تو وہ ویڈیو گیمز کے اندر اگریشن زیادہ ہوتا ہے تو وہ بچوں کا بیہیویر بھی ہمیں زیادہ اگریشیو نظر آتا ہے تو یہ اس کے کچھ جو ہیں وہ مینٹل ہیلتھ ایفیکٹس ہیں جو مختصرن میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا جب ہم سوشل ہیلتھ ایفیکٹس کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے جب ہم ایک سکرین کے ساتھ زیادہ ٹائم گزاریں گے اس کے ساتھ زیادہ انٹر ایکٹ کریں گے تو ہمارا جو فیس ٹو فیس انٹر ایکشن ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ باہر کے لوگوں کے ساتھ وہ کم ہو جاتا ہے جس سے ہماری سوشل لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے ہم ٹیم ورک نہیں کر پاتے جب ہم ایک سکرین کے ساتھ انڈیویجولی انگیج ہیں تو ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کے کیسے کام کرنا ہے کولیکٹیو ورک کیسے کرنا ہے ٹیم ورک کیسے کرنا ہے یہ چیز جو ہے یہ ہم بھول جاتے ہیں لوگ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں ایکسیسیب سکرین ٹائم کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ تنہائی کا شکار ہوتا ہے انہیں لوگوں سے ملنا چلنا پسند ہی نہیں رہتا جو کہ ہماری اچھی لائف کے لیے بہت ضروری ہے ہماری سوشل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ پھر جو سکرین ٹائم ہے وہ کتنا ہونا چاہیے آئیڈیل سکرین ٹائم کیا ہونا چاہیے تو اس پہ بھی مختلف سائنٹس مختلف ریسرچرز جو ہیں ان کی مختلف رائے ہیں لیکن اس میں کافی حد تک سیمیلیریٹی موجود ہے مثلا ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے جیسے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ جو بچے ہیں زیرو سے لے کے 24 منٹس تک کی جو ایج ہے یا 18 منٹس تک کی جو ایج ہے ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا زیرو سکرین ٹائم ہونا چاہیے انہیں بالکل بھی سکرین کے ساتھ انٹریکٹ ان کے پیرنٹس نہ کروائیں اور اگر کروائیں بھی تو صرف ویڈیو کالز کی حد تک وہ اپنے فیملی یا اپنے ریلیٹیوز کو دیکھ پا رہے ہوں یا ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوں اور 18 مہینے سے اوپر یا 24 مہینے سے اوپر 5 سال کی ایج تک جو سکرین ٹائم ہے وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ ایک گھنٹہ یا اس سے کم ہونا چاہیے اور اس کے اندر بھی بہت زیادہ برڈن والا کوئی چیز ایسی نہ ہو جس میں وہ بہت زیادہ فیل کریں چیزوں کو اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ 5 سال سے 18 سال تک یا 6 سال سے 18 سال تک کا جو سکرین ٹائم ہے وہ بھی 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کچھ نے کہا ہے کہ 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے اندر بھی انٹرٹینمنٹ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شامل کیا جانا چاہیے اور اس سے 18 سال سے اوپر جو اڈرڈس والی ایج ہے اس کے اندر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ 2 گھنٹے یا اس سے کم کا سکرین ٹائم ہونا چاہیے جس میں انٹرٹینمنٹ زیادہ شامل ہونی چاہیے اور اس سے اوپر کی جتنی بھی جتنے بھی ایج گروپس ہیں ان کے اندر بھی یہی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ دو گھنٹے کا سکرین ٹائم ہونا چاہیے اب تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو اگر ایویلویٹ کریں آپ میں ہمارا سکرین ٹائم کتنا ہے تو شاید ہمیں فیل ہوگا کہ ہم تو گھنٹوں سکرین کے سامنے گزارتے ہیں تو جن لوگوں کا یہ کام ہے یقیناً آفس ورک ہے وہ تو اس کو کریں لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے سکرین ٹائم کو یہ ریکمینڈ جو سکرین ٹائمز ہیں ان پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہماری جو ریل لائف ہے اس کے اندر زیادہ بہتری آئے گی یعنی ہمیں ہیلتھ پرابلمز نہیں ہوں گے ہماری مینٹل ہیلتھ بڑی اچھی رہے گی ہماری سوشل ہیلتھ بڑی اچھی رہے گی تو میں پیرنٹس سے اور باقی جتنے لوگ ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ سکرین ٹائم جو ایک ریکمینڈڈ ہے اس کا ضرور خیال کیا جائے تاکہ ہم اپنی زندگی کو زیادہ بہتر اور خوشحال اور ہیلتھ بنا سکیں تینکیو ویری مچ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو